ناظرین ہمارے استعمال کی دوسری اشیاء میں ہو ہمارے گھر میں ہو کسی بھی صورت میں وہ جو رنگ ہیں یہ ہم پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں ہماری خوشحالی کے پوائنٹ آف یو سے محبت کی صورت میں بچوں کی فرما برداری کی صورت میں ہر شعبے میں رنگوں کا بہت ہی اہم کردار ہے اور کونسا رنگ کس کو سوٹ کرتا ہے کونسا رنگ پہننا چاہیے کونسا کس کو نہیں پہننا چاہیے آج کے اس وی لاغ میں میں اس پر جو ایک آثورٹی ہے پاکستان میں ان سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا وہ ہیں سید محمد علی زنجانی جو کہ ایک روحانیت کے ایک سلسلے زنجانی سلسلے کے گدی نشین بھی ہیں اور رنگوں پر پتھروں پر آسٹرالوجی پر ایک آثورٹی ہے تو شادی اب یہ بتائیے کہ رنگوں کا ہماری زندگی میں کتنا اثر رسوخ ہے یہ کتنا فائدہ یا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بٹی صاحب ہر انسان کا ایک حالہ نور ہوتا ہے جس کو ہم انگلیش میں اورہ کہتے ہیں یا حالہ نور کہتے ہیں اس کے اندر سات رنگ پائے جاتے ہیں اور یہ سات کے سات رنگ انسان کی زندگی کے حالات واقعات اور ان کے کردار کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں لیٹس اپوز سورج چونکہ ہمیں نظر آتا ہے چاند ہمیں نظر آتا ہے اس وجہ سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے باڈی میں اگر وائٹیمن ڈی کم ہے تو آپ سورج کی انٹیک یا سورج میں آپ بیٹھیں یا وائٹیمن ڈی کو لینا شروع کر دیں اسی طرح مون ایک ایسا پلانٹ ہے جو انسان کی فیلنگز کو کنٹرول کرتا ہے ہیومن باڈی کی گروت کو کنٹرول کرتا ہے ہماری داڑی کے جو بال نکلتے ہیں اس کو کنٹرول کرتا ہے مارس جو ہے وہ انسان کے اندر چلنے والی بلڈ کی سرکولیشن کو کنٹرول کرتا ہے سن جو ہے انسان کی ٹیسٹ برڈز کو کنٹرول کرتا ہے کہ اگر آپ کا جو سن آپ کی باڈی میں پروپر اپنا جو کلر تیریپی کی جو ویوز ہے وہ نہیں پاس کر رہا تو آپ کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے جیسے بیماری میں آپ نہیں ٹیسٹ کر پاتے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں کیا کھٹا ہے کیا میٹھا ہے کیا نمکین ہے یہ چیزیں ختم ہو جاتی اسی طرح یہ کوسو کزا کے ساتھ رنگ جو تمام سیارے کنٹرول کرتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں جب پاس ہوتے ہیں ان کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہتری بھی ہوتی اور ڈسٹربنس بھی پیدا ہوتی ہے کہ فار اگزیمپل ریڈ کلر ہے ریڈ کلر ایک ایسا رنگ ہے جس کا تعلق ہے مارس کے ساتھ وہ خاتون جس کی زندگی میں جوش نہیں ہے جو سست ہے کاحل ہے کام کرنے کو دل نہیں کرتا وہ لال رنگ کے کپڑے پہننا شروع کر دے اس کے اندر پھرتی آنا شروع ہو جائے گی جو شخص فرما بردار نہیں ہے بڑوں کا یا چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ پیلا رنگ پہننا شروع کر دے اس کے اندر فرما برداری آنا شروع ہو جائے گی جو محبوب نہیں مانتا اور آپ پریشان ہے کہ آپ کا محبوب آپ سے محبت کرے تو اپنی زندگی میں گلابی یہ جو پنگ کلر ہے کیوں اسے کہا جاتا ہے یہ لال اور پنگ محبت کا رنگ ہے اصل رنگ گلابی ہے لال رنگ جو ہے یہ محبت کا رنگ نہیں ہے گلابی رنگ اصل میں محبت کا رنگ ہے اور جہاں زندگی میں محبت ہوتی ہے نفرت بھی بہنی سے شروع ہوتی کہ نفرت کا رنگ بھی گلابی رنگ ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے آپ نے کسی سے بات کرنی ہے آپ گرین کلر کا انٹیک آپ سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہیں سبز رنگ کی ٹائی لگائیں کسی سے کوئی بات منوانا چاہ رہے ہیں گرین کلر آپ کو سپورٹ کرے گا آپ کو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں تو یہ کالا رنگ نیوی بلو کلر یہ سپورٹ کرتے آپ کو کسی ایک حتمی فیصلے کی طرف جانے کے لیے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے مانی جائے آپ خاکی رنگ پہنے آپ براؤن کلر پہنے آپ چاکلٹ براؤن کلر پہنے آپ کیمل کلر کے پہنے یا آپ کی باڈی کے اندر آپ کے کردار کے اندر ان چیزوں کو پیدا کرے گا ایون پیسے کے حوالے سے بھی جو آپ کے معاملات ہیں کہ وہ افراد جو اپنے والٹ میں یا پرس میں خواتین لال رنگ کی تھیلی کے اندر اگر پیسے رکھیں تو ان کی اس تھیلی میں کبھی پیسے ختم نہیں ہوتے یہ آزمودہ ہے یہ میں نے بھی کر کے دیکھا ہوا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بیماری ہے وہ آپ کے اوپر زیادہ ہاوی نہ ہو سکے تو کوشش کریں کہ بیماری کے اعیام میں کالے رنگ سے گریز کریں اور سفید رنگ سے گریز کریں کیونکہ سفید رنگ سنسٹیو کر دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے کہ ذرا سی پرابلم آتی ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں سفید رنگ کو امن کا رنگ کہا جاتا ہے لیکن دوسری طرف سفید رنگ بیچینی کا رنگ بھی ہے یہ آپ کو حساس بھی کرتا ہے تو اس طرح سے کلر تھیرپیز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں پوری دنیا میں یہ کلر تھیرپیز ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کے انفرادی ذائچے کے اندر کون سیاہ سیارہ کس پوزیشن کے اندر ہے کس رنگ کی آپ کو ضرورت ہے تو جس رنگ کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس رنگ کا سٹون پہن سکتے ہیں آپ اس رنگ کے کپڑے پہن سکتے ہیں آپ اس رنگ کی گاڑی رکھ سکتے ہیں آپ اس رنگ کا پین یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی زندگی میں اس رنگ کو رکھیں اور جس کی ضرورت نہیں آپ اس چیز کو ریورس کریں بسیکلی بھٹی صاحب یہ صدقہ دینا کیا ہوتا ہے ہم بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں کالے بکرے کا صدقہ کر دو خون کا صدقہ کر دو کلیجی ڈال دو یہ اصل میں اللہ کے ہاں مقدار نہیں ہے اللہ کے ہاں نیت ہے اصل میں ہم اس چیز کو ریورس کر رہے ہوتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کیوں ماں اپنے بچے سے لال مرچے وار تھی ہے وہ لال مرچ زد ہے اگریشن ہے کہ بچہ رو رہا ہے زد کر رہا ہے مرچے واری تھوڑی دیر کے بعد بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے رونا چھوڑ دیتا ہے زد ختم ہو جاتی ہے سکون میں آ جاتا ہے تو یہ بڑوں کے جو ٹوٹکے تھے یا بڑے جو کرتے ہیں اصل میں یہ وہ کلر تھیرپیز تھیں کیوں کہا جاتا ہے کہ چڑھتے ہوئے چاند میں کام کریں اترتے ہوئے چاند میں آپ کام نہ کیا کریں کیونکہ مون کا انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے جب مون چودویں کی طرف جا رہا ہوتا ہے مون کی انٹینسٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ وبال کی طرف جا رہا ہوتا ہے اسی طرح ہر انسان کی زندگی میں کلر تھیرپیز جو ہیں وہ کام کرتی ہے اپنی گاڑی لینی ہے آپ نے اپنے روم کا پینٹ کرنا ہے آپ نے اپنے وارڈروپ کے رنگ ہے آپ کی بیڈ شیٹ ہے اور بھی آپ اپنی زندگی میں کلر تھیرپیز کو انوالف کرنا چاہیں لیکن چیک کروا کے کریں اپنے مزاج کا انٹی رنگ پہنیں گے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہشاش پشاش فریش نہاد ہو کے آپ گھر سے نکلے ہیں لیکن جیسی آپ نکلے ہیں آپ کے سر میں اچانک در شروع ہو جاتی ہے آپ کی گاڑی نہیں لگ جاتی ہے آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے اچھے بھلے گھر سے نکلے تھے موڈ بھی اچھا تھا کیوں یہ پرابلم آگی کیونکہ آپ نے اپنے مزاج کے مخالف رنگ پہن لیا اس نے آپ کے اندر آپ کے بہیوئر کو تبدیل کر دیا کہ آپ کے لئے چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہوگی تو اس طرح سے کلر تھیرپیز کام کر رہی ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ شاہ جی آپ نے بہت ہی قیمتی معلومات فرام کی ہیں ناظرین اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو یہاں سکرین پر آپ کو شاہ جی کے نمبرز مل جائیں گے آپ ادھر رابطہ کر کے ان سے ہر قسم کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں یہ اتھارٹی ہیں ان امور پر اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد